لوکسوار چنانو میں ویچھے تو راجستان کی سبھی پچیس لوکسوار سیٹیں کانگریس اور بی جے پی کے لیے کافی اہم ہے لیکن ان میں اجمیر لوکسوار سیٹ پر دونوں ہی پارٹیوں کی پرتیشتہ پسی ہوئی ہے کانگریس نے اس سیٹ پر رامچندر چودری کو ٹکٹ دے کر یہاں مقابلے کو دلچسپ بنا دیا ہے کیونکہ بی جے پی نے یہاں سے دوسری بار سانسد باگرد چودری کو ٹکٹ دیا ہے جس میں اجمیر سیٹ پر اب چودری ورشے چودری کا مقابلہ ہو گیا ہے نمسکار میں ڈیپینڈر کماؤت آپ دیکھ رہے ہیں دن نگری نیوز کی خاص پیس کس چنانوی نگری آج ہم بات کریں گے اجمیر لوکسوار سیٹ کی جہاں پر اجمیر کی جنتہ بھی کافی دلچسپ ہے کیونکہ یہاں کی جنتہ ہر بار اپنا وکل بدل دیتی ہے یعنی ایک بار کانگریز تو ایک بار وی جے پی امیدوار کے جیتنے کی پرمپرا چلی آ رہی ہے اجمیر کی جنتہ ہر بار لوکسوار چنانو میں یہاں ایک انو کی پرمپرا نبا رہی ہے سال انیس سو چھننوے میں کے بعد یہاں پر ہر بار چنانو میں جنتہ اپنا وکل بدل دیتی ہے یعنی ایک بار وی جے پی پرتیاسی کی جیت ہوتی ہے تو اس کے بعد کانگریز پرتیاسی کی جیت ہوتی ہے پچھلی بار یہاں وی جے پی کے باگیرد چودری کی جیت ہوئی تھی ایسے میں اس بار کانگریز پرتیسی کی جیت کی پرمپرہ مطابق سمبھو ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ یہاں راستہ سنگھ راوت تین بار لگاتار وی جے پی سے سانسد رہے ہیں لیکن اس کے بعد 1998 میں کانگریز کی پربا تھاکون نے جیت حاصل کی تھی 1999 سے 2004 میں ایک بار پھر وی جے پی کے راستہ سنگھ نے جیت حاصل کی 2009 میں اس سیڈ پر کانگریز کے سچن پائلیٹ نے جیت حاصل کی جبکہ 2014 میں ساورمل جاٹ نے جیت حاصل کی وہی 2018 کے اچھناو میں کانگریز کی رگو شرما جیتے تھے پھر 2019 میں بھاگیرد چودری نے جیت حاصل کی ایسے میں اجمیر میں نی تو وی جے پی کا گڑھ ہے اور نی ہی کانگریز کا گڑھ ہے تو کیا اس بار وی جے پی کی گارنٹیوں کو لے کر یہ پرمپرہ ٹوٹتی ہے یا پھر یوں ہی چلتی رہے گی تو جنتہ بھی تیہ کرے گی اجمیر میں اس سمیہ سیٹنگ سانسد وی جے پی کے باگیرد چودری ہے اور وہی اپنی جیت دورانے کی تیاری میں ہے حالانکہ جمین پر کانگریز بھی اس بار کافی مجبوط نظر آ رہے ہیں جیپور کی ایک سیٹ اور اجمیر کی ساتھ ویدان سبا سیٹوں سے مل کر یہاں لوگ سبا چھتر بنا ہے ساتھ ویدائک ہے جہاں پر اجمیر جیلے میں کانگریز کے پاس اکلوتی کسنگٹ سیٹ پر کانگریز کا ویدائک ہے دیس میں لوگ تندر کے گھٹن کے بعد اس سیٹ پر لوگ سبا چناؤ کا پہلا چناؤ انیس سو باؤن میں ہوا اس چناؤ میں کانگریز کے جوالا پرشاہ سرما یہاں پر سانسد چنے گئے پہلی بار باگیرد چودری کانگریز سے چناؤ لڑے دو جار تین میں ویدان سبا چناؤ لڑے اس دوران انہوں نے کانگریز کے ناتھرام سنودیا کو ہرائیا اور پہلی بار ویدائک بنے باگیرد چودری جار سماج کا ایک بڑا چیرہ ہے چرچہ ہے کہ جاتیگت آنکڑوں کے مدی نظر چودری کا ٹیگٹ ریپیٹ کیا گیا ہے دو جار آٹھ کے ویدان سبا چناؤ میں ویجے پی نے باگیرد چودری کو میدان میں اتارا اور دو جار آٹھ کے ویدان سبا چناؤ میں چودری کی ہار ہوئی اور کانگریز کے امیدوار ناتھرام سنودیا جیتے سال دو دار تیرہ میں باگیرد چودری کو تیسری بار ویجے پی نے ویدان سبا چناؤ دیا لیکن کسنگڑ سے امیدوار گوشت کیا اس بار باگیرد چودری کی جیت ہوئی انہوں نے کانگریز کے ناتھرام سنودیا کو ہرائیا ویدان سبا چناؤ میں دو دار اٹھارہ میں ویجے پی نے باگیرد چودری کو ٹکٹ نہیں دیا باگیرد چودری کو ویجے پی نے دو جار انیس میں لوگ سبا چناؤ لڑوایا اور اجمیر سے ٹیگٹ دیا اس چناؤں میں باگرد چودری نے ریکوڈ متوں سے جیت حاصل کی دو دار انیس کے بعد لوگسپا چناؤں میں چودری نے کانگریس کے ریجو جنجن والا کو ہرائیا لیکن چناؤں کے بعد ریجو جنجن والا وی جی پی میں سامل ہو گئے وہی بات کرے رامسندر چودری کے رامسندر چودری انیس سو نبہ میں پہلا چناؤں مسودہ سے لڑا اور انیس سو اٹھانو میں رامسندر چودری نے بینائی سیڈ سے لوگسپا چناؤں لڑا دو دار آٹھ میں رامسندر چودری نے مسودہ سے کانگریس کی ٹیگٹ پر چناؤں لڑا اور دو دار تیرہ میں کانگریس سے ان کو ٹیگٹ نہیں ملا اس کے بعد مسودہ سے انہوں نے نردلے چناؤں لڑا لیکن چودری ایک بار بھی ویدان سباہ میں نہیں گئے اجمیر جیلہ دکھ اتبادک سمیتی کے چناؤں میں رامسندر چودری لگاتار تیس سالوں سے جیتے آ رہے ہیں اجمیر سرس ڈیری میں چودری کا تیس سالوں سے دب دبا ہے اجمیر کے جانتے آنکڑوں کے بات کرے تو یہاں پر ایسٹی اور ایسٹی کی آبادی قریب بائیس فیزدی ہے اس کے بعد لگ بگ سولہ سے سترہ پرتیسٹ جاٹے وہیں قریب بارہ فیزدی آبادی مسلم کی ہے وہیں کچھ چہتر میں بات کر دو راج پوتو کا بھی دب دبا رہا ہے یہ تھی اجمیر لوگ سوا سیٹ کے چناؤں سمکران جہاں دونوں ہی انوباوی نیتاؤں میں سیدھی ٹکر کافی دلچسپ نظر آ رہی ہے ایسے میں ہر بار کی طرح بنی آ رہی ہے پرمپرا کیا ٹھوڑتی ہے یا پھر موڈی کے چہرے پر چناؤں لڑ رہی ہے باچ پایا پر کیا کانگریس کے دگز نیتا پار پاتے ہیں تو یہ اجمیر لوگ سوا کی جنتہ ہی تیہ کرے گی اگلی کڑی میں ہم انہیں لوگ سوا سیٹ کے بات کریں گے تب تک کے لیے نمسکار